ہیلو ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی چانل یہ میں نے ایک ساڑھی نکالی ہے یہ ایلو کلر کی ہے اور اس سے میں ایک ڈریس تیار کرانے جا رہی ہوں تو میری ساڑھی دیکھئے یہ تو اس کا پلو ہے اور یہ آگے آگے پوری ساڑھی میری ایسی ہے اب میں اس کی ڈریس تیار کرا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اب تب دیکھنا اس کا اولوک کیسا ہے اور اس ڈریس بن کے کیسی ہو جائے گی یہ ایک اور ساڑھی ہے یہ میری شادی کی ساڑھی ہے مہرون کلر کی اب اس میں سے میرے ٹیلر کیا بنا کے مجھے دیتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں بعد میں ڈریس بن کے جو آئے گی یا جو بھی میں بنواؤں گی شیئر کروں گی ہلو فرنس تو آپ میں نے یہ سوچا ہے کہ جو میری پرانی ساڑھیا ہیں ان کو رینو کرانے کے لیے میں کچھ ڈریس تیار کراؤں گی تو میں سب ساڑھیا جیسے جیسے بنواؤں گی آپ کو دیکھاتی جاؤں گی ویسے آپ کو میں سجیسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی ساڑھیاں جو فول نہیں بن پاتے ہیں ان کے فول اور بیلٹ اٹیچ کرا سکتے ہیں جو بھی ساڑھی ہو چاہے وہ سی فون میں ہو جو رجٹ میں ہو یا بنارسی ہو سیلک ہو کوئی بھی ساڑھی میں آپ اپنی بیلٹ لگا کے اس کو ایزی ویئر کر سکتے ہیں تو یہ میرا ایک کرتا ہے اس کو تو تین سال ہو گئے ہیں اب اس کا لک ایسا ہے تو اب میں اس کا شرک بنوانا چاہتی ہوں اس کو یہاں سے اپن کر آکے جب یہ بن کے تیار ہو جائے گا تو میں اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہلو ابھی میں نے اپنی ساڑھیوں سے جو ڈیسز بنوائی ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو دیکھئے میں نے یہ کس کس ساڑھی سے کیا کیا بنوایا ہے آپ بھی اپنی پرانی ساڑھیوں کو یوز کرنے کے لیے اگر آپ کو ایڈیا اچھا لگے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکائب بریں تو دیکھئے یہ جو یلو کلر کی ساڑھی میں نے دکھائی تھی اس کے پلو کو میں نے ایسے ان میں پاجو میں لگوایا ہے ایسے اور یہ جو نیچے کی کناری ہے یہ پرنٹ میں دے دی گئی ہے اور جو اور ساڑھی کا وہ بیس تھا اس کو آگے پرنٹ میں اور پورا بیک اسی سے بنوایا ہے تو اس سے میری بہتی سندر کرتی نکل کے آئی ہے یہ بہتی ایزی ویئر ہو گئی ہے ساڑھی تو زیادہ نہیں پہنی جاتی تھی تو ابھی بہتی سندر میری کرتی بن گئی ہے اور اس کو میں نے فرنٹ اوپن کر آیا ہے اوپر سے ہک لگوائے ہیں اور یہ شو کے بٹن لگے ہوئے ہیں تو اس سے مجھے بہتی سندر کرتی میری اور یہ اس کا پلاجو ہے بہتی چھوڑی مہریاں نکل کے آئی ہیں اور نیچے اس میں جو کناری تھی وہ نیچے اٹیچ کرا دیئے بہت سندر بلا جو اس کا نکل کے آیا ہے کرتی پلا جو پوری ساڑھی میں کوئی کپڑا اس کا بیکار نہیں گیا ہے بہت سندر ایزی ویئرز میرا سوٹ بن کے تھی آیا ہے اور اس میں میں نے کوٹن کا لائننگ لگوائی ہے اسے گرمی میں بھی آرام سے پینا جا سکتا ہے اور سلتی میں بھی یہ ایک کرتی ہے اس کو میں نے فرنٹ سے اوپن کر آکے شرک بنوایا ہے یہ شوٹ کرتی کے اوپر بہت ہی آرام سے پہنی جائے گی یہ پھوڑی لونگ ہے تو شوٹ کرتی یہ کے اوپر پہنی جاتی ہے اس میں بس فرنٹ اوپن کر آکے یہ لگا دیئے گئے ہیں تو بہت ہی آسانی سے شرک بن گئی ہے اور یہ میں نے اورگنجہ بنارسی ساڑھی سے ایک شرک بنوایا ہے بہت ہی سندر بنی ہے یہ یہاں سے اوپن ہے اور اس میں میں نے کوٹن کا لائننگ لگوائی ہے تو اسے کسی کے اوپر بھی پہنا جا سکتا ہے اور یہ پم پم ہے یہ آگے سے اس میں بورڈر ہے اس کا ساڑھی کا اور پیچھے سے پوری ایسی ہے پوری ساڑھی سے ایک شرک اور ایک چننیں تیار کی گئی ہے چھوڑیں اور یہ میری ایک سلک کی ساڑھی ہے بہت سندر ساڑھی ہے تو اس کو میں نے ادھر جیدر سے ہم ساڑھی بانتے ہیں اس میں دیکھیں یہ میں نے بیلٹ اٹیچ کر آئی ہے جیسے ہم پینٹ میں بیلٹ لگتے ہیں ویسے اس میں ہک لگتے ہیں اور ادھر سائٹ جو ساڑھی ہماری اندر جاتی ہے پیٹی کوٹ کے اندر جاتی ہے اس میں یہاں سے ایسے بیلٹ اٹیچ کر دی جاتی ہے یہ یہ دیکھیں یہاں تک جتنا بھی ہمارا پیٹ کا گھیرا ہوتا ہے اس میں یہ بیلٹ لگی ہے یہاں تک پوری بیلٹ اٹیچ ہوئی ہے اور بیلٹ جیسے بلکل پینٹ میں لگتے ہیں ویسے یہ لگائے گئے ہیں اس میں ہک لگایا دوسری چیز دیکھیں اس میں کیا لگائی ہے انہوں نے یہ سارے فول اکھٹا کیے ہیں یہ فول بنا کے ایک دو تین چار پانچ فول اٹیچ کر کے اور اس کے اوپر بیلٹ لگا دی گئی ہے یہ سب بندہ چلا جاتا ہے اور ہمارے بہت ہی سندر فول تیار ہو جاتے ہیں اس میں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا پس ایسے ہی بیلٹ کو چاروں طرف باندھ کے اور ایسے فول اس میں لگا دی جائیں گے تو اس کو ویر کرنا بہت ایزی ہو گیا ہے سلکی ساڑی کو یہ دیکھیں اس میں فول اس طرح ایسے اٹیچ کرے گئے ہیں بیلٹ کے ساتھ میں فول اٹیچ ہے یہ پہننے میں بہت آسان ہو گئی ہے اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو پلو کو بھی اسی طرح سے اٹیچ کرا سکتے ہیں میں نے تو کرایا ہے آپ کو ایزی لگے تو آپ بھی کرا سکتے ہیں اس کو یہ فول بنا کے اور ایسے اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا پہننے کے لئے یہ میں نے نویا بوٹک سے تیار کرائی ہے اگر میری یہ سب آپ کو ڈریس کی چوئس اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سسکائب یہ یہاں پہ بیلٹ پھول اٹیچ ہو گئے ہیں ادھر سے پلو گھمایا اور یہاں پہ رکھتی ہے بس پلو کو ایسے اٹیچ کر کے اور یہاں ایسے بس رکھنا ہوتا ہے چاہنا تو آپ اس میں پین اپ کریں یا نائک کریں ڈریس کی ڈریس کی